بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسلام آباد میں یہاں کام کرتے ہیں صحافی ہیں جنرلیسٹ ہیں گہری نظر رکھتے ہیں عرب ممالک کے مسائل پر فلسطین کے ایشو پر اور دیگر جو امت مسلمہ کو مسائل پیش ہیں ان کا نام ہے لبنان سے تعلق ہے اور ان کا نام ہے روحل عباس صاحب روحل عباس صاحب السلام علیکم روحل عباس صاحب یہ بتائیں کہ ہم حکومتوں سے ہٹ کے ہمیں یہ صرف بتا دیں آپ کہ تمام مسلم ممالک میں فلسطین کے بارے میں عوام کے کیا جذبات ہے جیسے آپ نے بتایا کہ جو عربی عوام ہے اور مسلمان کے عوام ہیں ان کی جو مبستگی ہے فلسطین کے ساتھ میں وہ کوئی دکھی چھپیوی نہیں ہے فلسطین سارے مسلمانوں کے لئے قبلہ اول ہے اور فلسطین نہ کہ صرف دین اسلام کے لئے ایک مقدس سرزمین ہے بلکہ یہی سرزمین سرزمین محبت الانبیاء کہا جاتا ہے محبت الانبیاء کے مطلب جہاں وہی اترے ہیں حضرت عیسیٰ کی سرزمین ہے حضرت داوود کی سرزمین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پہلا قبلہ رہی فلسطین تو یہ جو سرزمین ہے یہ عیسائی برادری کے لئے یہ مسلمان برادری کے لئے اور بھی جو عدیان عالم کے جو عدیان ہیں ان کے لئے ایک مقدس سرزمین ہے اور آپ کو ایک اور بات بتا دو عرب ممالک میں صرف مسلمان نہیں پائی جاتے جہاں عیسائی موجود ہیں وہاں یہودی بھی موجود ہیں یہودی اور سہیونیوں کے بارے میں کے درمیان میں خود ایک بہت پر اختلاف ہے سہیونی جو ہے وہ ایک ایسا سیاسی فکری تحریک ہے جنہوں نے سارے یہودیوں کو کٹے کر کے فلسطین پہ لے آئی مگر ہر یہودی اس نظریہ کے قائل نہیں ہیں بہت سارے یہودی اس کے مخالف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی جب یہ تحریک چلا یہ گیرہ دن روزہ جنگ رہی دنیا میں یوکے میں امریکہ میں فرانس میں یہودیوں نے مختلف اسلامی جو ریلیم یعنی نکلی تھی اسرائیل کی مضمت کرنے کے لئے وہاں یہودی لوگ بھی موجود ہیں تو اس وجہ سے میں کہوں کہ عرب ممالکی جو عوام ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ یہودی کیونکہ یہودی پائی جاتے ہیں وہ سارے کے سارے فلسطین کے ساتھ ایک اچھے جذبات رکھتے ہیں فلسطینی مضاہمتی تحریکے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور یہ بات ثابت ہو گیا ہے کہ فلسطین کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گی باتوں میں فلسطین اگر آزاد ہو سکتے ہیں تو اس کا راہ حل ایک ہے وہ ہے مقاومت ہے وہ ہے مضاہمت ہے ہم نے دیکھا ہے لبنان میں 1982 سے لے کر 2000 تک ایک طویل جنگ رہا جنوبی لبنان میں اور حضباللہ جیسے گروہ ہے انہوں نے چند یعنی جوانوں سے انہوں نے لبنان کو اسرائیل سے نجات دلائی فلامل 2006 میں 33 روزہ جنگ دیکھا حضباللہ اور اسرائیل کی مابین اور اسی 33 روزہ جنگ میں حضباللہ نے وہ ہتھیار فلسطین میں ساتھ ایک دیتی کا میرا آگا ہے مراہ جب آپ اس کا وقت پرسپیکٹس کو میر صاحب میں بہتا ہے باتر صاحب دیں گے اب ان کے بعد بھی مراہ جسا بھی بات کریں گے میں آگل بات کریں گے دیکھنے ماری بات کریں گے یہ مٹی بیس کے سالے آفر ایٹس پرسپڑڈ وارک پھر جب نئی سٹیٹس کریٹس ہی تھی اور پھر وہ سٹیٹس کرتے ان برسل میں انڈرسٹ ہی اور بہت سالی سٹیٹس جو ہیں ان کے ایلیکٹویٹ، براؤن ایلیکٹویٹ، براؤن آکس ان کے احضنے انڈرسٹ ہی اور جب پھر وہ سینئر پہ جبر ہوتا ہے پہلے جو اس قسم کی بنوری ہے پہلے جو اس قسم کی بنوری ہے پھروی اس طرح معصوم بچوں پہ نرکہ مسلمانگو کمباری کی بھی آئی گا اپنی تکریر کی بات کے بہترن نیدیش بھی کہتی ہے کہ اسرائیل کو رائیٹ ٹیٹس کرتے ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھتے کسی پیٹی نہ ان کے پاس سلاح نہ ان کے پاس رہیٹ سپورٹ نہ ان کے پاس جانتی سلاحیت اور ان کے یہ سنداز سے تمہاری جنگی ہے اور میں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج 21 ستی میں اس محصف دنیا کو اندر دوسوس جو اپنا عزیز جو اپنا عزیز جو اپنا عزیز موسلمان بچے یہی ہوتے مام کی وہ اپنا عزیز نہیں آتے ہیں موسیقی